اسلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب کیا بات ہے ناراض ناراض دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے ہم ناراض نہیں ہیں مگر اب جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہم آپ کے اس مچمے میں اب بالکل نہیں بیٹھیں گے پہلے جو جہاں بیٹھے وہاں پہ جو گفتوں ینید ہوئی وہ ساری ہم ریپورٹ جمع کروائیں گے کوٹ میں اچھا اس کے بعد دیکھیں گے کہ بیٹھ رہے یا نہیں بس شاہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھیں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں آپ ہمارے فست قزن ہیں لیکن میرا تعلق ملتان سے ہے بھائی آپ کا تعلق بے شک ملتان سے ہو اسبغستان سے ہو تاجکستان سے ہو ترکمانستان سے ہو ہم کسی سے بھی اب بات نہیں کریں جب تک ہماری مذاکرات کی بیل منڈے نہیں چڑے گی ہم اب کسی سے بات نہیں کریں شاہ جی آپ عوام سے اتنا دور ہو گئے ہیں اتنی دوری اچھی نہیں ہے دوریاں وے دوریاں ایک پاسے مذاکرات دوجہ پاسے مجبوریاں دوریاں وے دوریاں ایسا کچھ مت کہیے کہ ہمارے آنسوں دکھلا آئیں شاہ جی تشریف رکھیں بھئی تشریف ہم یہاں رکھیں اے وہاں یہ ہم وہاں نہیں تشریف رکھیں کیوں چونکہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہم کہیں کسی کرسی پہ نہیں میٹھیں گے آجے ٹھیک ہے شاہ جی یہیں بیٹھئے لیکن مذاکرات کے بارے میں تو کچھ بتائیے ماملہ کہا تک پہنچا چونکہ اچھا حالانکہ ہم نے بڑے کھلے دل سے مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا گوارہ کیا اور سچ پوچھیں تو کئی موضوعات پہ اتفاق رائے سے بات آگے بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی مگر یہ جو دو تین شدنیاں ہیں ان کی وجہ سے اتفاق رائے بھی خطرے میں پڑھ کے آئے مسئلہ اتفاق رائے کن کن باتوں پہ ہوا شاہ صاحب بھئی کئی بڑی عام باتوں پہ اتفاق رائے ہوا مسئلہ انہوں نے کہا کہ بسکٹ چاکلیٹ کی جگہ کریم والے ہوں تو زیادہ موضوع ہیں ہم چاکلیٹ کے موقف سے فوراں دستبردار ہو گئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وحید مراب کے بعد شاہ محمود کو ہی چاکلیٹ سیاستدان کہہ کے بلایا جاؤ ہمارے تمام زیزو اقارب ہمیں چاکلیٹ ہیرو کہہ کے پکار تھے لیکن وسیط اور مفاد میں ہم یک جنبش لب کریم والے بسکٹ پہ رضا مند ہوئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی بسکٹ کھول کے کریم چاٹنا بھی چاہے تو ہمیں چندہ اعتراض نہیں آئے 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 ہاں البتہ کریم چاٹ کر بسکٹ واپس نہ رکھا جائے شاہ جی مذاقرات ہو رہے کہ کوئی چاہے پالٹی ہو رہی ہے جب مذاقرات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ انتہائی آم معاملات ہوتے ہیں آپ کیا جانے غوری کیا جانے چاکلیٹ دا سوال شاہ صاحب اور کن باتوں پر اتفاق ہوا بھائی انہوں نے کہا کہ چاہے سٹرانگ ہونی چاہیے ڈبل پتی مار کے ہم نے اتفاق کیا برنا ہم تو دودھ پتی کے شہداء ہیں اس طرح ہم نے اس مشکل عمر پہ بھی اتفاق رائے کو اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ اے سی کو چھبیس پہ رکھ کے چلایا جائے حرید ہم نے اپنے باتے پہ پسینے کے ٹم ٹماتے ہوئے کتروں کو نظرانداز کرتے ہوئے چھبیس پہ سرے تسلیم میں خم کیا کیا کہنے شاہیے اس سے زیادہ ہم کیا لچک دکھاتے بھائی اتنی لچک تو سپریگ والے میٹرس میں بھی نہیں ہوتی اتنی لچک تو ہیئر بینڈ والے رابڑ میں نہیں ہوتی بلکہ اتنی لچک تو آئیٹم سانگ کرنے والی لڑکی کی کمر میں بھی نہیں ہوتی شاہیے شاہیے کیا کہنے اچھا شاہیے پی ڈی ایم کی طرف سے اگر جعوید لطیف خاجہ آصف مولانا فضل الرحمان یہ اگر مذاکرات کے حامی نہیں ہیں تو آپ کی طرف سے بھی تو عمران خان صاحب کے بیانات کچھ حوصلہ وضا نہیں ہیں دیکھئے دیکھئے بات وہ کیجئے جو کرنے والی ہے دیکھئے ہم قوم کو ہیجانی کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عمران خان نے ہمیں مکمل مینڈٹ دیا ہے یہ تو امی کا بھی ڈپریشن ہے جو وہ اگل دیتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ آثار نمائع ہیں کہ اہلیان پی ڈی ایم مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کہے گاہے محسوس کی کہ مذاکرات میں جہاں بھی کوئی آم موڑاتا ہے تو مذاکراتی ٹیم میں سے کسی کی چیچی کھڑی ہو جاتی ہے گوٹ کے واشوم میں چلا جاتا ہے کسی طرح فرید مذاکرات کے دوران ہمیں محسوس ہوا دعویٰ نہیں کرتے شک بھی نہیں کرتے مگر محسوس ہوا کہ ایک ممبر جو ہمارا محالف تھا ایک ممبر موبائل پہ پب جی گیم کھیل رہا تھا اب ہم اس فرد کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں شاہزام اس کا نام بتاتے ہیں جو پب جی کھیل رہا تھا دیکھئے نام ہم اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ ہمیں سو فیصدی یقین نہیں ہے لیکن اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کے وہ جو بار بار الفاظ کہے جا رہے تھے اس کے مو سے جو نکل رہے تھے یہ چیز رومارہ ان الفاظ سے شک کے احساس کو تقویت ضرور ملی ان الفاظ سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ پب جی کھیل رہا تھا شاہزی آپ چند دنوں میں ہی مذاکرات سے دل برداشتہ ہوئے ہیں یہ ہمارے چینل پہ تو واسے چودری اور افتقار تھا کر کئی سالوں سے مذاکرات کر رہے ہیں بلکل آپ کا کیا خیال ہے ہم بھی وہاں اپنے مذاکرات میں جھکتو جھکتی ہو جائیں اور تھاکر کی طرح ہم بھی یہ یہ تلوہ شروع کر رہے ہیں عجیب بات کر رہے ہیں آپ شاہزی آپ کوئی خیال کر رہی ہے کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا مذاکرات میں لڈو والا سانپ ہے وہ ایسے کرتا ہے آجا چھوڑیں ان باتوں کو شاہزی صاحب یہ بتائیں آپ کہتے ہیں ان کا ایجنڈا ذاتی ہے آپ کا ایجنڈا قومی ہے بلکل 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 اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجٹ بجٹ کا راگل آپ رہے ہیں جی جی اصل میں یہ غیر فطری بجٹ دے کر ہمارے راستے میں بارودی سرنگیں بچھانا چاہتے ہیں اور اپنے ذاتی بفات کے لیے الیکشن بجٹ سے پہلے پیش کرنے کا سوچ رہے ہیں مگر یہ بات تو نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی آخری جو بجٹ دیا اس میں ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں ہن سرنگ نسرنگ لڑے تے وشکننو چلے دیکھیں ہم شریف لوگ ہیں ہماری سرنگیں جو ہے وہ سلی ہے اس میں سے صرف پھوس کی آواز آئے گی وہ بھی ان کا ترہ نکالنے کے لیے بھائی یہ تو باقاعدہ بجٹ پیش کر کے تھا تھا کرنا جا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے شاہ صاحب کہ دیڈ لوگ تو پھر وہیں کا وہیں ہے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اگر ڈیڈ لوگ ہے تو اسے کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے اس کے لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ لوگ ماسٹر کو آگے ہونا پڑے گا جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم مذاقرات کے لیے سنجیدہ ہیں ہم نے تو میٹنگ میں ذہن میں آئی ہوئی اچھی سی اچھی جگت بھی موں سے نہیں نکالی کہ کہیں سنجیدہ مذاقرات میں لافٹر نہ آ جائے حالانکہ آزم نظیر تارر کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں ایک جگت آئی تھی کہ اس طرح دے چودری فنکشن دے اخیر تے ڈانسر نل رٹہ ڈال لین دے لے تاکہ ڈانسر دی پیمنٹ مار لین اگر ہم نے وہ جگت نہیں کی صرف اس لیے کہ مذاقرات کی سنجیدگی کہیں مجرور نہ ہو لیکن فرید یہ اچھا طرز عمل نہیں دکھا رہے اب دیکھئے چودری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مذاقرات کی جگہ مکالات پہ عمل پیرا ہے ہم آخر کتنے مکے اور کتنی لاتیں کھاتے جائیں گے لگر شاہ صاحب ففاق نے تو اس سارے معاملے سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا ہے بھائی اچھی لا علمی ہے یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے آگے شاہدی آگے لی آگے لی آگے شکر ہے میں معافی چاہتا ہوں نہیں بھائی آپ خود ہی بیٹھئے اس سے پہ سب صورتے کر رہے ہیں تشریب لے کر آئیے آپ نے ساری باتیں بیٹھے بیٹھے یہاں کر دی اچھے بھی بہن ہے اچھے بھی بہن ہے انجویہ سے اچھکل تھڑیاں تے ہی ہاں کو شاہدی دینوں سے تھڑے تو بیٹھے دیں نون لی گھرے دیں پہلے بتا ہو آپ لوگوں نے ادھر شو کیوں شروع کیا اگر اس طرح کا گھر اس محلے میں ہے تو آپ کو یہ محلہ فوراں چھوڑ دینا چاہیے شاہدی فکر نہ کرو باقی سارے کا ارپیٹی ہے ایدن یہ ہوئی تو باپ جو جو اصل ہے حقیقت وہ بتا یہ اور شاہدی اس کا اردے جروع آمد یہ نے تو بتاؤ تو صحیح گوہم کرسی کے دل دادا نہیں صرف عوامی خدمت کے قائل ہیں مگر جو محلے کے حالات ہیں اس وقت کرسی بہت ضروری ہے اچھا شاہدی صاحب پھر یہ تو بتائیں کہ پنجاب میں چودہ بھائی کو انتخابات ہو رہے ہیں فریب ان حکمرانوں کی نیت اور حرکات دیکھ کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے تو خود ایک انتہائی اہم آدمی سے پوچھا کہ یہ تو بتا دیجئے الیکشن کب ہو رہے ہیں وہ کہنے لگے گڑی تو مگا لے تیل میں پوانیاں یہ میں تیرے کول رمانتے میں راضی رہنیاں کچھ نہیں ہے